پوری ہو چکی ہے اس بار بورٹ کی پرکشاؤں میں پچپن لاکھ سے بھی زیادہ پرکشارتی اپنے قسمات ازمائیں گے اس بار بورٹ کی پرکشائیں لگ بگ پندرہ دن تک چلیں گی اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یوپی بورٹ کی نظر نکلچیوں پر وشیش طور پر رہے گی اس کے لیے شہر بھر میں قریب 128 پرکشاکیندر بنائے گئے ہیں جو سبی سی سی ٹی وی سے لیس ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ان صحیح پرکشاکیندروں کا کنٹرول روم انکارشور سرزبتی ودیہ نکیتن انٹر کالج جیوہار نگر میں بنایا گیا جس میں قریب 30 کمپیوٹر لگائے گئے ہیں اور ہر کمپیوٹر میں قریب پانچ پرکشاکیندر کا آؤٹپٹ دکھائی دے گا جس سے پروجیکٹر کے مادیم سے بڑی سکرین پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کی جاج خود زلہ ودہالے نے رکشاک کر چکے ہیں اور پرکشاک کے وقت سمیں سمیں پر کرتے بھی رہیں گے 18 فروری سے یوپی بورڈ اگزاموں کی شروعات ہونے والی ہے اس کو لے کر یوپی بورڈ نے کمر کسلی ہے کانپور شہر میں بھی نکل ویہن پرکشاک کرانے کے لیے اومکارشور انٹر کالج میں مانیٹرنگ روم کو تیار کر لیا گیا ہے اس مانیٹرنگ روم میں 25 کمپیوٹر لگائے گئے ہیں جو 128 سکولوں کے سینٹروں پر نگرانی رکھیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس مانیٹرنگ روم کی جو نگرانی ہے وہ لکھناؤں سے سچیو کریں گے اور کانپور میں بنے سینٹروں پر جو نگرانی رکھی چاہیے وہ دی آئی اوز اور جی ڈی کریں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان یوزناوں اور ان مانیٹرنگ روم کے بننے کے بعد نکل ویہن پرکشاک کتنی سفل ہوں گی اور اگر ایسے میں کسی سینٹر میں نکل یا پھر کسی طریقے کی حلچل ہوتی پائی جاتی ہے تو اس مانیٹرنگ سینٹر سے وہاں تک کی کاروائی بھی کی جائے گی کانپور سے کیمرہ پسند محید گپتا کے ساتھ ساری کا گپتا کیے نیوز انڈیا یہاں پر رکھتے ہیں